بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت ڈیبیٹ ہو رہی تھی نوکری اچھی ہے یا تجارت یا بزنس اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ میں سے قوم کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ آپ کے والدین کیا کر رہے ہیں سارے جانتے ہیں ذرا کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جن کے والدین بزنس کر رہے ہیں شاہ بھائی سوچ رہے ہیں آپ کے والدین کوئی بزنس کر رہے ہیں کوئی چھوٹا یا بڑا بزنس کر رہے ہیں اوکے سٹ ڈاؤن اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے والدین سروس کر رہے ہیں یعنی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں کافی تھوڑے ہیں سٹ ڈاؤن بیٹھے اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے والدین کو پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں دو ہیں چار پانچ چھ ساتھ اوکے گوڈ شابش سنیں اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے والدین جو ہے فارمنگ کر رہے ہیں کسان ہیں زمیندار ہیں اوکے سٹ ڈاؤن میں بہت سارے سب کو تقریبا جانتا ہوں اور کچھ غلط کھڑے ہو رہے تھے سچی بات بتاؤں ان کو غلطی لگی ہوئی ہے کوئی بات نہیں ابھی میں بتاتا ہوں کہ پروفیشنز جو ہے کون کون سے ہیں دیکھیں دنیا جو ہے نا ایک کٹلاگ ہے دنیا ایک مال ہے شاپنگ مال ہے دنیا جو ہے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے آپ لوگوں نے چائز کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور جتنے جلدی آپ چائز کر لیں گے نا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا سب سے پہلے سرویس سرویس کیا ہوتا ہے ایک گورنمنٹ جاب جب بھی کہتے ہیں کہ ہی اس ڈوئنگ دو سرویس یا آئی ایم گورنمنٹ سروینٹ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں اس میں سب سے ٹاپ پہ کون سا آتا ہے وہ آتا ہے سیول سرویس سیول سرویس سیول سرویس میں ٹاپ پہ کون سا آتا ہے ڈسٹک مینجمنٹ ڈسٹک مینجمنٹ کون ہے پتہ ہے زلائی انتظامی ترجمہ کر دیا ہے نا آپ نے کون سی پوزٹے ہیں اسسسنٹ کمیشنر یعنی اے سی پھر ڈیپٹی کمیشنر پھر کمیشنر اور اس کے بعد یہ سیکٹری بن جاتے ہیں ان بیروکریٹس کو ان کو بیروکریٹس بھی کہتے ہیں سنیں میڑے ان کو بیروکریٹس بھی کہتے ہیں اور بیروکریٹسی کو کہا جاتا ہے کہ ملک کا سارا سٹرکچر جو ہے انہوں نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے یہ جو ہے کیسے ملازمت حاصل کر سکتے ہیں آپ سیل سروس میں کیسے آ سکتے ہیں آپ اسسسنٹ کمیشنر کیسے بن سکتے ہیں اگر آپ کا خواب ہے تو اس کو جاننے کی کوشش کریں کیسے بن سکتے ہیں آپ نے میٹرک یہاں سے کرنی ہے میٹرک کرنی ہے یہاں سے کرنی ہے یا جہاں سے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ کرنا ہے ایف ایسی کرنا ہے پھر آپ نے مانسٹر کرنا ہے یا بی ایس کرنا ہے اور اس کے بعد جا کے سی ایس ایس کا اگزام دینا ہے سی ایس ایس کا اگزام جو ہمارے یہاں ٹاپر سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں میں نے یہ اگزام دیا تھا یقین جانے کے آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے it's very easy آپ اپنا ذہن بنا لیں نا تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کچھ compulsory سبجیکٹس ہوتے ہیں انگلیش ہوتی ہے اردو ہوتی ہے اور انگلیش میں زیادہ reading comprehension ہوتا ہے آپ پڑھتے ہیں paragraph کے جو ہے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ایک ایسے لکھتے ہیں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اردو بھی اسی طرح کی بڑی آسان ہوتی ہے جنرل نالج ہوتا ہے اسلامیات ہوتی ہے مطالب واکستان ہوتا ہے اور مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں یقین جانے کے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے let's make up your mind کہ یار یہ بڑا prime profession ہے اس میں جانا چاہیے اس کے بعد اس میں CSS کے تھو جو ہے پولیس میں آتے ہیں پولیس آفیسر پولیس آفیسر جو ہے جو CSS آفیسر ہے ان کا کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے ASP سے اسسسٹنٹ سپریڈینٹ پولیس ASP یہ تحصیل کی ڈسٹک کا جو ہے ہیڈ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آ جاتے ہیں نیچے سے جو رینکرز ہوتے ہیں یعنی جو سپائی بڑھتی ہوتے ہیں حوالدار برتی ہوتے ہیں ASI بن جاتے ہیں اس کے بعد سب انسپیکٹر انسپیکٹر ڈی ایس پی بن جاتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ زیادہ زیادہ ڈی ایس پی تک جاتے ہیں ان کو ڈیکرز کہتے ہیں اور اس کے اوپر اس پی ہوتا ہے اس کی دشانی نرالی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈنڈے بارنا چاہتے ہیں جو چوروں کو پکڑنا چاہتے ہیں تُو بن گیا اپنی ساتھیوں کہتے ہیں اُلٹا لٹکانا ہے پولیس کا بڑا قریدی کردار ہوتا ہے ایماندار پولیس افسر جو ہے پورے علاقے کے لیے ایک رحمت ہوتا ہے چوریاں ڈکیتی سب ختم ہو جاتے ہیں اگر ایماندار پولیس افسر ہو اور اس پی جو اترقی کر کے سپرڈینٹ پولیس یا اس پی بن جاتا ہے جو کہ ڈسٹرک کا ہوتا ہے تو یہ بھی سی ایس ایس کے ذریعے ہی آتے ہیں وہی سی ایس ایس ہے جو پہلے میں نے بتایا ہے اگزام اکٹھے ہی ہوتا ہے جو ٹاپ کرتے ہیں وہ ڈسٹرک مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں عمومی طور پر دوسرے نمبر پہ جو ہوتے ہیں میرٹ میں وہ پولیس افسر بن جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی سی ایس ایس کی کافی جابز ہوتی ہیں فارن مشن کو بھی لوگ پریفر کرتے ہیں باہر کی جو ایمبیسیز ہیں ان کے لیے سٹاف بھی سی ایس ایس کے ذریعے جاتا ہے اس کے علاوہ پونسٹ آفس انکم ٹیکس آفسر پیسہ اگر حرام کا کمانا ہے تو پھر انکم ٹیکس آفسر بن جاتے ہیں آئی ٹی او اللہ معاف کرے میں غلط کہہ رہا ہوں گا شاید لیکن یہ ہے کہ آئی ٹی او جو انکم ٹیکس آفسر ہے ایف بی آر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بھی سی ایس ایس کے ذریعے جاتے ہیں بارال یہ پروفیشن بیٹھے آپ لوگ ہماری اس سکول میں میں کہتا ہوں ففٹی پرسنٹ مور دن ففٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ اگر وہ ذہن میں رکھ لینا تو وہ ایزیلی سی ایس ایس پاس کر سکتے ہیں جس طرح کام آپ کو محول دیتے ہیں خوصاً ایڈ تک نائن ٹین میں تو ایک اور دوڑ شروع ہو جاتی ہے نمبر دوڑ شروع ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے جس طرح کہ آپ سٹڈی کرتے ہیں آپ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین جانے کی اسی سٹیمنے کو آپ برقرار رکھیں تو سی ایس ایس کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ پہلے کسی بھی پروفیشن کو ویزیولائز کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں سوڑ سن رہا ہے نا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں اب اسے دیکھیں کہ کیا بننا چاہتے ہیں اور پھر ہر وقت اسی کے خواب دیکھیں دوسرے نمبر پہ اگر کہیں ویسے تو پہلے نمبر پہ بھی ہو سکتی ہے ملٹری ہے ملٹری ملٹری میں تین ملٹری ونگز ہیں آرمی پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس ان تین ونگز میں دو قسم کے لوگ جاتے ہیں ایک سپائی ہوتے ہیں اور ایک آفیسرز ہوتے ہیں آپ سے جب پوچھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے تو کہتے ہیں فوجی فوجی بننا ہے یار فوجی بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کہیں ملٹری آفیسر بننا ہے تو پھر لگتا ہے کہ لڑکے میں جان ہے جب بھی آپ سے پوچھے جائے تو سی I want to be a military officer تو ملٹری آفیسر بننے کے لیے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میٹرک کریں گے میٹرک کے بعد آپ FSC کریں گے انٹرمیڈیٹ کریں گے اور اس کے بعد ISSB ایٹر سرفیس سیلیکشن بورڈ کا اقزام دے گے یہ سال میں عموماً تمام فورسز دو دفعہ جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں نوجوانوں کو بلاتے ہیں پانچ دن تک پہلے تو انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے پھر پانچ دن تک ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور روز ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں کبھی جو ہے ان کو فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے کبھی سیکلوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ان پانچ دن بڑے اہم ہوتے ہیں ان پانچ دنوں میں آپ بہترین پرفارم کر جائیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ you will get the commission and you will become the officer آرمی میں زیادہ famous familiar آرمی ہے اگرچہ میرا تعلق پاکستان نیوی سے رہا ہے آرمی میں سب سے پہلے second lieutenant ہوتا ہے second lieutenant جو ہے یوں سمجھیں کہ صوبیدار major جو نیچے ہوتے ہیں deckers ہوتے ہیں ان سے اوپر آ جاتا ہے اور اس کا ایک پپ لگا ہوتا ہے وردی کی اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا غور سے دیکھا ہوگا اس کے بعد second lieutenant کے بعد lieutenant اس کو دو پپ لگ جاتے ہیں پھر captain تین لگ جاتے ہیں پھر major major کوئی star نہیں ہوتا بلکہ ایک goal سا moon type کا ہوتا ہے اس کے اوپر lieutenant colonel پھر colonel پھر brigیڈیر پھر major journal پھر lieutenant journal اور پھر journal chief of army staff بن جاتے ہیں تو جو لوگ target کرتے ہیں بیڑے آپ visualize کرتے ہیں کہ military میں جانا چاہیے military کو target کریں کرنا کیا ہے ابھی سے آپ military کو دیکھیں ان کے ranks کیا ہیں یہ لوگ رہتے کیسے ہیں یہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی movie clips دیکھا کریں بہت ساری آپ کو مل جائیں گی تو آپ کو ایک شوق پیدا ہو جائے گا ذوق پیدا ہو جائے گا ذوق تو آپ کو پہلے ہی ہوگا اگر چائز کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ familiar ہو جائیں گے اور military میں commission لینے کے لیے اسیس بی کی تیاری بے شک نہ بھی کریں آپ کا ذہن بن چکا ہوگا اسیس بی میں جب جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ بہت لائک بندے کو لیا جاتا ہے سنویں میری بات بہت ہی intelligent کو بھی نہیں لیا جاتا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور زیادہ جگیا گزرا اس کو بھی نہیں لیا جاتا لیکن ایسے لوگوں کو لیا جاتا جن کا نفسیاتی طور پر miltry کے ساتھ جن کا lead کر سکتے ہیں جو command کر سکتے ہیں جو caution دے سکتے ہیں وہ لوگ جو ہے miltry میں select ہو جاتے ہیں ابھی آپ صبح دیکھتے ہیں ہمارا جو ماحول بنا ہوا ہے تھوڑا سا kerit colleges یا ان سے ملہ جولہ ہے آپ جب report بناتے ہیں تو شرماتے کیوں ہیں اگر آپ شرماتے ہیں تو miltry کے قابل نہیں ہیں اگر آپ کھڑے ہوگے زوردار قسم کی command دیتے ہیں اور ایسی command دیتے ہیں یہاں parade commander جب کھڑا ہوتا ہے تو اتنے زور سے command دے کہ لوگ ایک دم جھٹکہ لگے کہ order آگیا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ you are capable for the military سمجھے نا اس کے بعد پروفیشنل ہیں پروفیشنل پروفیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں بڑے پرائم فیلڈ ہیں یہ وہ فیلڈ ہیں جس میں اگر آپ کا دل لگتا ہے کہ you want to be a doctor then try to be a professional doctor کیسے بننا ہے میں خیال مجالٹی آپ کی جانتی ہے کہ FSE کے بعد MD caret ہو گا اور آپ merit بنے سیکٹر میں آپ کو آسانی سے ہو جاتا ہے اب کے پیسے بہت کم لگتے ہیں لیکن اگر نہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو پھر آپ پریویٹ میں بھی جا سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر دیکھیں کیسا پروفیشن ہے ساتھ اوپر دیکھیں صرف اس پہ نہ جائیں کہ اس میں پیسے بہت زیادہ ہیں اس میں سارے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب لیکن اس میں اچھائیاں بھی ہیں اور پیچیدگیاں بھی بہت زیادہ ہیں رات کو گیارہ بجے آپ کے دروازے پر ناک ہوتی ہے کہ ایک مریض بلکل بری حالت میں ہے تو آخرت میں اس کا حساب تو دینا پڑے گا لیکن بہت ساری خوبیاں بھی ہیں عزت بھی ہے انسانیت کی خدمت اس سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ دکھی انسانیت کو ریلیف دیتا ہے اس کے درد میں کمی لے کے آتا ہے اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے انجینئرز کئی قسم کے ہوتے ہیں بڑے پروفیشنل انجینئرز ہوتے ہیں سیول انجینئرز بھی ہوتے ہیں میکینیکل انجینئرز بھی ہوتے ہیں انجینئرز کی بے تاشا برانچز آگئی ہیں آٹوموٹیف انجینئرز بھی ہوتے ہیں آٹوموبیل جو ہے اس کے انجینئرز بھی ہیں جن لوگوں کا خواب ہے کہ میں نے کوئی گاڑی بنانی ہے اور ایسی گاڑی بنانی ہے کہ دنیا کو ایکسپورٹ کر کے دکھانا ہے تو اس ٹائپ کے انجینئرز میں جا سکتے ہیں آرکیٹیکٹ بڑا جو کریٹیو لوگ ہیں جو نیا سوچ سکتے ہیں جو نئی چیزیں تخلیق کر سکتے ہیں وہ آرکیٹیکٹ بنے آرکیٹیکٹ نئی نئی بیلڈنگز کے نقشے بناتے ہیں نئی نئی بینگلوز کے نقشے بناتے ہیں نئی نئی پارکوں کے نقشے بناتے ہیں تاؤن پلاننگ کرتے ہیں بہت خوبصورت فیلڈ ہے آرکیٹیکٹ سن رہے ہیں نا اگر آپ سوچتے ہیں کہ واقعی میں روز کا کوئی نئی چیز تخلیق کر کے لوگوں کے سامنے لا سکتا ہوں ابھی کتر کی بیلڈنگ ہیں دیکھیں نا روز کوئی نئی بنا دیتے ہیں دیکھیں کتر کی بیلڈنگ پتہ نہیں وہ کیا بنا رہے ہیں روز کوئی نئی قسم کی بیلڈنگ ہوتی ہے اور بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بناتے کیسے ہیں تو جن کو یہ شوق ہے اس میں آئی ٹی ایکسپرٹ آئی ٹی پروفیشنلز دنیا میں اس وقت سب سے آگے پروفیشنل جو چارز کا ہے وہ آئی ٹی ہے سمجھ جا رہے ہیں پہلے دنیا میں امیر ترین انسان تھے وہ پیٹرولیم انڈسٹری سے جو وابستہ تھے سب سے زیادہ امیر تھے آج کل وہ پیچھے رہ گئی ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں اوپر سے آپ نام جانتے ہیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے امیر ترین انسان ان کا بزنس جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے چاہے انہوں نے کوئی سافٹ ویرز بنائے ہوئے ہیں چاہے انہوں نے کوئی اپلیکیشن بنائی ہیں تاپ آف دا تاپ دنیا میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ امیر ترین لوگ آئی ٹی بزنس سے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ تبدیل ہو رہا ہے دور بدل رہا ہے کوئی زمانہ ہوتا تھا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایج شروع ہو چکی ہے اور یہ دور مزید بڑھتی جائے گی ابھی تک تو پدھنی کیا کچھ ہونا ہے یہ جو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ موبائل جو بج رہے ہیں یہ دنیا بھر کا ڈیٹا جو گھوم رہا ہے شاپنگ جو آن لائن ہو چکی ہے ایون میڈیکل ڈیاغنوس جو آن لائن ہو چکی ہیں آپ کتنے کام اس کے ذریعے کر رہے ہیں اور آنے والے دور میں اس سے بھی کہیں زیادہ جانا ہے جیسے میں آپ کو شاید بتاتا بھی رہتا ہوں کہ آنے والے دور میں شاید گاڑیاں جو ڈرائیور لیس ہوں گی بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چلے گی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں ڈاکٹرز بھی نہ رہے ہیں یار یہ سوچ لینا جو ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کی ریڈکشن ہو جائے کیونکہ ایسے سافٹویر آ جائے ہیں آ رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے آپ سافٹویر کو جو ہے اپنے سمٹمز بتائیں گے یا ٹیسٹ ریپورٹس دیں گے چوہتائی سے ٹیسٹ ریپورٹس کرا کے اپلوڈ کر دیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی مرض کیا ہے اور پھر جو ہے آپ کو پریسکرپشن نسخہ بھی بھیج دے گا آپ میڈیکل سٹور سے جا کے وہ نسخہ خرید لیں گے تو آئی ٹی نے ابھی بہت آگے جانا ہے ابھی یہ سمجھے کہ ٹو تھاؤزن یہ جو صدی شروع ہوئی ہے یہ آغاز ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور بعض لوگ تو اس کو سوچ کے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو اٹ ویل بی ایک بگ ریولوشن پہلے بھی ریولوشن آ چکے ہیں یہ انڈسٹریل بگ آتا تھا اور وہ سال میں پانچ سات سوٹ بناتا تھا اور لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے کہ میرے پاس کپڑے مجھے دو میرے بیٹے کی شادی ہے مجھے سردی لگ رہی ہے میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں آج آپ بزار جاتے ہیں جیب اجازت دیتی ہے تو پانچ پانچ دس دس سوٹ خرید کے لے آتے ہیں اور صلاح کے پہنتے ہیں تو یہ انڈسٹری ریولوشن کا کمال ہے اور اب جو ہے آئی ٹی ریولوشن ہے تو اس دور کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اکیسویں صدی جو کہ آپ کی صدی ہے ہمارا ٹائم تو پورا ہونے والا ہے جو آپ کی صدی ہے جو آپ کا دور ہے اس کی ڈیمارڈز کیا ہوں گی آپ کہاں کھڑے ہوں گے اور کون سے پروفیشن جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جائیں گے لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر میں آٹیفیشل انٹیلیجنس میں انٹریسٹڈ بھی نہیں ہے اور پھر بھی گوز جائیں کہ یار اس میں تو بڑے اپرچونٹیز ہیں اپرچونٹیز صرف ان کے لیے ہوتی ہیں کسی بھی پروفیشن میں جو واقعی اس میں انٹریسٹڈ ہوتے ہیں جن کا اپٹیچوڈ ہوتا ہے جن کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو انٹریسٹڈ ہیں آٹی میں ہاتھ کھڑا کریں لگتا ہے سکس کلاس تو کو روبورٹ بنا دے گا اور روبورٹ جو سیدھا نہیں اُلٹا ہی چلے گا دشمن میں چڑھنے کے بجائے پیچھے جو ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑے گا سینئر کلاس انٹریسٹڈ کم ہے کیا چک کریں کہتے ہیں ہم شو آف نہیں کہتے ہیں میں پتہ ہے آچھا ہے اس نے آگے بیٹھے ایجوکیشن اسٹ ایجوکیشن فیلڈ جو ہے تعلیم نے سب سے بڑے انقلاب برپا کیے ہیں آپ جانتے ہیں میں خلالہ آج کا موبیسہ بھی تھا ہوا یا کہ نہیں ہوا تعلیم نہیں ہوا تقریر تھی کسی کی میں خلالہ جس کی تقریر تھی وہ ہے ہی نہیں ایسے ہی ہے نہیں ہے مونیر آپ سے پوچھ رہا ہوں فواد نہیں ہے رہ گیا پھر تعلیم نے سارے انقلاب برپا کیے ہیں تعلیم نے لوگوں کو غریب سے امیر بنا دیا ہے قوموں کو ترقی دینے والی تعلیم ہیں سمجھ رہے ہیں نا تو ایجوکیشن بننے کی کوشش میں لفظ استعمال کروں ایجوکیشن تعلیم دینے والے اس میں ٹیچرز بھی ہیں ٹینرز بھی ہیں آتھرز بھی ہیں اگر آپ کو یہ اپیل کرتا ہے تو یقین جانے کے آنے والے دور میں تعلیم کی اہمیت اور بڑھتی جائے گی پرائیویٹ انسٹوشن دھڑا دھڑ جو ہے آ رہے ہیں کالجز سکول یوریورسٹیز اور پروفیشنل ٹیچرز جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اگر آپ لوگوں کو یہ چیز اپیل کرتی ہے تو پلیز دو کم فاریٹ اس کے بعد آرٹسٹ 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 کون ہوتے ہیں جو آرٹ تخلیق کرتے ہیں جو نوولسٹ بھی ہوتے ہیں ڈرامٹسٹ بھی ہوتے ہیں پوئیٹ بھی ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں پینٹرز بھی ہوتے ہیں سکلپٹرز بھی ہوتے ہیں جو مجسمے تراشتے ہیں آپ کو ان میں سے کنے لوگوں کو دلچسپی ہے ریز دہ ہینڈ ساری سکس کلاسی سکس بیٹھئے سیون بیٹھئے سیون ہے ساری دلچسپی ہیں انہیں کی ہیں ادھر سے کچھ نہ کوئی یاد کھڑے ہوتے ہیں اچھا آرٹ میں آپ کو بتاؤں سٹوڈنٹس میری بات غور سے سن رہے ہیں آرٹ جو ہے نا ایک تو میں بتاؤں کہ آپ لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ آرٹسٹ موجود ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ میٹرک سائنس کے ساتھ کرنا ایف ایس سی سائنس کے ساتھ کرنا اس سے آپ کا ذہن کھول جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ آزمائیں کیا آزمائیں آپ دیکھیں کہ آپ شیری کر سکتے ہیں تو شیری کریں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز اور انجینئر ادھر ہی موجود ہیں لیکن شورائے کرام کو دنیا جانتی ہے ٹھیک ہے تھوڑے غریب سہی لیکن یہ بھی ہے کہ اتنے گئے گزرے پی نہیں ہیں اس حساب سے لیکن ان کی پاپولیریٹی مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں سب سے اہم بات نہیں ہے تو اس میں ڈراماٹسٹ ابھی ہیں پویٹس ہیں سکلپسرز ہیں اچھا آخر میں ٹیم بھی ختم ہو رہا ہے سر آخری جو ہے سنیں آخری جو ہے آخری وہ ہے بزنس بزنس جو ہے ابھی آپ لوگوں نے ڈیبیٹ کیا ہے بزنس بزنس میں بہت ساری چیزیں ہیں you can become a businessman industrialist traders بھی بن سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی term ہے entrepreneur entrepreneur دنیا بھار میں advanced countries میں سب سے زیادہ جو promote کیا جا رہا ہے وہ entrepreneur entrepreneur کون ہوتا ہے جو اپنی organization کھڑا کرتا ہے جو اپنا کسی idea کے اوپر ایک organization کھڑی کرتا ہے اور اس organization کو دوسروں کے لیے ایک پھلدار درخت بنا دیتا ہے جس کا پھل وہ خود بھی کھاتا ہے لوگ بھی کھاتے ہیں اس entrepreneur کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے اس کی exports باہر جاتی ہیں ذرہ مبادلہ آتا ہے لوگوں کو jobs ملتی ہیں تو یہ سب سے بڑی term اس business میں ہے والا چند professions میں نے کہے ہیں ان میں سے بیٹے میں نے کہا ہے کہ catalog is open it's up to you what you select جو بھی آپ select کرتے ہیں اس کے اوپر ڈٹ جائیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ وہ بن جائیں گے i hope شکریہ بیٹے